ہائے فرینڈ آپ سب کا میرے چینل میں بہت بہت ساگت ہے آج میں دال کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ریسپی بہت ہی اچھا ہے اگر آپ اسے ایک بار بنا کر کھائیں گی تو آپ اسے بار بار بنا کر کھائیں گی اگر فرینڈ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پریز میری ویڈیو کو لائک سسکرائب کر دیجئے گا اپنا دھیر سارا پیار دیجئے گا اور میرا ویڈیو ویڈیو کیسا یہ کمنٹ میں آپ جلور بتائیے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ دال میں نے کیسے بنائی ہے میں نے دال لیے ارہر کی میں نے ایک کٹوری دال لی ہے آپ اپنے فیملی کے حساب سے دال لے سکتے ہیں یہ میں نے تین لوگوں کے لیے دال بنایا ہے اب دال کو اچھے سے ہم دھولیں گے یہ میں نے دھول لیا ہے اب اس کو ہم ککر میں ڈال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں آپ اس طریقے سے بنائیے آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا آپ آرام سے دال چاول ہی کھا سکتے ہیں بینہ سبچی کے تو فرینڈ اب اس میں ہم کو کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں بہت مسالے نہیں ایڈ کرنے ہیں بس تھوڑا بہت نارملی مسالے ہم کو اس میں ایڈ کرنے ہیں آپ اسی طریقے سے ارد کی دال بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے حلدی تھوڑا سا گرم مسالے ایڈ کر لیا ہے تھوڑا بھونہ ہوا جیرہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آلو آلو میں نے کیوں ایڈ کیا ہے یہ آپ کو ہم ویڈیو کے لاشٹ میں بتائیں گے تو فرینڈ ویڈیو پورا دیکھئے گا بہت ہی اچھا ہے اور میرا بھی چینل تھوڑا بہت گروہ ہونے لگا ہے تو ٹھینکیو فرینڈ آپ ایسے اپنا پیار میری ویڈیو کو دیجئے گا اور میرا ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھئے گا اب اس میں ہم آلو ایڈ کر لیں گے میں نے تین آلو لیے ہیں آپ کم یہ جدہ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو مطلب آپ کو یا آپ کی فیملی کو کھٹا پسند ہو تو آپ اس میں امچور پاوڈر یا جو کھٹائی آتی ہے گھر پہ ہم بناتے ہیں آپ اس کو اس میں ایڈ کر سکتی ہیں ہمارے یہاں بہت لوگ کھٹے کھاتے نہیں ہیں اس لئے میں نے نہیں ایڈ کیا ہے تو اگر آپ کی یہاں کوئی مطلب پسند کرتا ہو کھٹا کھانا تو آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں بس اس میں ہم کو ایک ٹماٹر کٹ کر کے ڈال دینا ہے ایک یا دو آپ کو جتنا کھٹا پسند ہو اس میں ڈال سکتی ہیں میں نے ایک ٹماٹر کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم کو تڑکی میں ٹماٹر نہیں ڈالنا ہے اب اپنے حساب سے ہم کو گاڑھا یا پتلا کرنے کے لیے پانی لینا ہے میں نے لگ بھگ دو گلاس پانی اس میں ایڈ کیا ہے اس ڈال کو ہم کو بہت نہیں پکانا ہے اس کو ہم کو بس تھوڑا سا ہو جائے اس کے بعد اتار لینا ہے مطلب دم سے گل جائے تو دال کھانے میں نہیں اچھا لگے گا اب اس میں میں نے نمک ایڈ کر لیا ہے میں نے اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے پھر ہم اس کو بند کر لیں گے پھر اس کو ہم گیس پر رکھ دیں گے دو سیٹے میں ہمارا دال آرام سے ہو جائے گا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لیا ہے مجھے تھوڑا پانی کم لگا اس لیے میں نے اس میں اور ایڈ کر لیا ہے اب چلتے ہیں تڑکے بنانے کے لیے اس میں میں نے دو پیاز لیا ہے اور ایک لے سن لیا ہے اس کو ہم اچھے سے چھیل لیں گے اور ہم کو اس طرح کٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ہم کو ایسے اس کو بہت باریکی سے اس کو اچھے سے کٹ کرنا ہے دونوں پیاز کو ہم کو ایسے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے پورا کٹ کر چکے ہیں اب ہم لیسن بھی چھیل لیں گے میں نے لیسن چھیل لیا ہے اب میں نے سوکھا مرچا لے لیا ہے لیسن لے لیا اس کو کٹ کر لیا ہے اور پیاز بھی کٹ کر لیا تھا اور جیرہ لے لیا اس میں ہم کو ہارا مرچا نہیں ڈالنا ہے ہم کو یہ جو سوکھا مرچا ہوتا ہے نا ہم کو اس میں وہ ہی ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا تیز پتہ لینا ہے یہ دیکھئے میری ڈال ہو چکی ہے اب اس میں ہم آلو نکال لیں گے الگ دیکھئے آپ کو اچھے سے چلا لینا ہے یہ دیکھئے بہت نہیں چوری ہے بس تھوڑا ہی مطلب گلہ ہے آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے اب ایک ہم چمس لیں گے کٹا والا اس سے ایک ایک کر ہم کو سارے نکال لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ بھی اس کو ایسے ہی نکال لینا بہت ہی اچھی دال بن کر تیار ہوئی ہے تو فرنڈ اب چلتے ہیں ہم گیس کی طرف اور دال کو فرائی کر لیں گے اس کے لئے میں نے ایک کراہی لی ہے اس میں میں نے سرسو ڈالا ہے آپ اس کو گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں بس اس میں ہم کو ترفتہ ڈالنا ہے اور جیرہ ایٹ کرنا ہے اب اس میں ہم کو لال مرچ ایٹ کر لینا ہے اب اس میں ہم لیسون ایٹ کر لیں گے پھر اس میں ہم پیاج ایٹ کر لیں گے اس کو ہم کو بہت کالا نہیں کرنا ہے اس کو ہم کو گولڈن ہی رکھنا ہے مطلب اس سے مطلب اس کو کالا نہیں کرنا ہے اب اس کو ہم کو دیرے دیرے بھوننا ہے چلاتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے بس آپ اس میں دال ڈال دیجئے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر اس کا آیا ہے بہت گاری بھی نہیں ہے بہت پکلی بھی نہیں ہے دو منٹ تک ہم کو ایسے اس کو پکانا ہے اس کے بعد اتار لینا ہے اتارنے کے بعد ترمت اس کو ہم کو باتر میں نہیں پلٹنا ہے اس کے بعد اس کو ڈھک کر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں آپ اس کو اسے ڈھک کے دو منٹ کے لیے ایسے رکھ دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے اس کی ساری مہک دال میں اچھے سے مل جاتی ہے تو اس کھانے میں اس کا سواد بہت اچھا لگنے لگتا ہے یہ جو میں نے آلو لیا ہے اگر آپ کیول دال چاول بناتی ہوں تو آپ اس میں اگر ڈال دیں گے تو فٹا فٹ سے آپ کے آلو بھی اُبل جائیں گے اور آپ کو الگ سے نہیں اُبالنے پڑیں گے اور آرام سے آپ دال چاول چوکھا کھا سکتی ہیں وہ بہت ہی اچھا لگے گا اور آپ کو مطلب اور ٹائم بھی نہیں لگے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دال کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں ہی اب دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دال کو نکال لیں گے کسی بھی برطن میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی یمی بنا ہے یہ دال آپ اس کو ایک بار جرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں تو دیکھئے فرین میرے دال ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں پلیز فرین اگر میری ویڈیو آپ کو جرا سبھی اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سسکرائب کر دیجئے گا اپنا دھیر سارا پیار دیجئے گا اور میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اوکے بائی دوستو آور فرین میں آپ سے کچھ باتیں سیئر کرنے والی ہوں میرے پچپن سسکرائبر ہو گئے ہیں اور میری ویڈیو دھری دھری گروہ کرنے لگیے پلیز فرین میری ویڈیو کو سپورٹ ہی جئے گا اپنا بہت سارا پیار دیجئے گا تھینکیو فرین